اور اب بات کریں گے پنجاب کے سیاسی میدان کی گورنر کی طرف سے ارتالیس کھنٹوں میں اسمبلی پر دستخط نہ کیے جانے کے بعد پنجاب اسمبلی خطبہ خود تحلیل ہو گئی نوٹفیکیشن وضاحت پارلیمانی امور ایس این جی ای ڈی کے کیبنٹ ونگ سے مشاورت کے بعد چاری کیا گیا گورنر نے نگران وزریالہ کے انتخاب کے لیے پرویز اللہ اور حمزہ شہباز کو مراسلے چاری کر دی ہے گورنر نے ارتالیس گھنٹے گزرنے کے باوجود سمبلی پر دستخط نہ کیے دوہزار اٹھارہ میں وجود میں آنے والی پنجاب اسمبلی خود بخود تحلیل ہو گئی وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایوان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد بارہ جنوری کو اسمبلی تحلیل کرنے کی سمبلی گورنر کو بھیجوائی تھے جو رات دس بچ کر دس منٹ پر گورنر ہاؤس کو محصول ہوئی گورنر محمد بلیغ و رحمان نے ٹویٹ کر کے اس کی تصدیق بھی کی تھی تاہم میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ وہ دستخط کا غیر جمہوری اقدام بھاری دل سے کریں گے دو دنوں میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو میں اگر اپرویو کرتا ہوں تو اپرویو کرتے ہی جو سبائی اسمبلی ہے وہ ڈیزولو ہو جائے گی واٹ سے پہلے ڈیزولو کرنا ایک جمہوریت پسند انسان کے لیے اگرچہ مشکل فیصلہ ہے لیکن اس کا آئین میں ہے چونکہ پرویو موجود ہے اور یہ آئینی ضرور ہے لیکن مشکل ہے دستخط کرنے کا آئینی وقت ختم ہونے سے پانچ گھنٹے پہلے گورنر پنجاب نے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی کہا کہ وہ اسمبلی توڑنے کے عمل کا حصہ نہیں بنیں گے گورنر پنجاب کے اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط نہ کرنے سے پنجاب اسمبلی تو تحلیل ہو گئی کابینہ بھی ختم ہو گئی لیکن نگران وزیراعظم کے آنے تک پرویز الہی ہی سوبے کے علامتی وزیراعظم رہیں گے دوسری طرف گورنر نے نگران سیٹ اپ کے لیے وزیراعظم اور قائد حضب اختلاف کو مراسلے جاری کر دیئے ہیں نگران وزیراعظم کے لیے دونوں فریق تین تین نام دیں گے جنہیں تین دن کے اندر نئے وزیراعظم کے نام پر اتفاق کرنا ہوگا وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کسی نام پر اتفاق نہ کر سکے تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے گا جس میں دوروں طرف سے تین تین نرکان شامل ہوں گے پارلیمانی کمیٹی چھے ناموں میں سے کسی ایک کو وزیراعظم نامزد کرے گی پارلیمانی کمیٹی کے پاس بھی تین دن کا وقت ہوگا پارلیمانی کمیٹی بھی اگر کسی نتیجے پر نہ پہنچی تو معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیجوا دیا جائے گا جو پیش کردہ ناموں میں کسی بھی شخص کو وزیراعظم بنا دے گا جو اپنی کابینہ تشکیل دے کر نئے انتخابات تک اپنی ذمہ داریاں نبھائے گا قابل زکر بات یہ ہے کہ اس وقت منجاب اسیمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباس ملک سے باہر ہیں قانونی ماہرین کے مطابق اپوزیشن لیڈر کی موجودگی کے بغیر نگران وزیراعظہ لگائے جانے کا عمل شروع ہی نہیں ہو سکتا